بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے سواری خریدنے میں خرچ کرتا ہے اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کون سا صدقہ عجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تو اس زمانے میں کرے جب تو تندرست ہو اور صحت مند ہو اور حریص ہو اور تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہو اور یہ بھی توقع ہو کہ تجھے مزید مال مل سکتا ہے ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے اور تو ایسا نہ کرنا کہ جب تیری جان حلق میں آ جائے اور مرنے لگے تب صدقہ کرے اور یوں کہے کہ اتنا فلان کا ہے اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ اب تو وہ فلان کا ہی ہو چکا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والے بندے کے لئے دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے دوسرا فرشتہ بخیلوں کے بارے میں بدعا کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی سے دوچار کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو اپنے زائد از ضرورت مال کو خدا کے محتاج بندوں اور دین کے کاموں میں لگائے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا اور اگر تو ضرورت سے زائد مال کو اہل ضرورت پر خرچ نہیں کرے گا تو آخر کار یہ تیرے حق میں برا ہوگا اور اگر تیرے پاس زائد از ضرورت مال نہیں ہے بلکہ اتنا ہی ہے جو تیری بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس میں سے خرچ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تجھے مالامت نہیں کرے گا اور اپنا صدقہ ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے محتاج بندوں پر اور دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لئے خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا تجھ پر خرچ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کچھ اپنی کمائی سے خدا کے محتاج بندوں کی ضروریات اور اپنی دینی جد و جہد کے سلسلے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا بدلہ آخرت میں بھی پائے گا اور یہاں بھی دنیا میں اس کے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں جو کچھ اسے ملے گا اس کا اندازہ یہاں نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تباہ ہو گئے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کون لوگ تباہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے کامیاب صرف وہی ہوگا جو اپنی دولت لٹائے سامنے والوں کو دے پیچھے والوں کو دے دائیں جانب والوں کو دے اور بائیں جانب والوں کو دے اور ایسے مال خرچ کرنے والے تو بہت کم ہیں تفسیرِ قرآن، حدیث و فقہ، تاریخِ اسلام، نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے